بلٹن میں خوش آمدید باغو کا شہر مگر لاہور کے باغات ہی خواتین کے لیے غیر محفوظ ہونے لگے ہیں ابھی مینار پاکستان واقعی کی گتھی سجی نہیں کہ خواتین سے بس سلوکی اور تشدد کی مزید ویڈیو سامنے آئی ہیں گریٹر اقبال پارک واقعی کے بعد خواتین کو حراسہ کرنے اور دس درازی کی مزید ویڈیو سامنے آ رہی ہیں رکشے میں خاتون کو حراسہ کرنے والے ملزمان کی شناخت ہو گئی ایک اور پارک میں خواتین پر تشدد کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں خاتون ٹک ٹاکر کے اس میں لاہور پولیس کی ٹامک ٹوئیاں جاری ہیں اندھیرے میں تیر چلانے لگی ہے 71 سالہ بزرگ کو بھی اٹھا کر حوالات میں بند کر دیا بزرگ شہری چودہ اگس کو گریٹر اقبال پارک میں پیش آئے واقعی کے وقت موجود ہی نہ تھے اب تک 66 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں جن میں سے چالیس کو شناخت ریٹ کے لیے جیل بھیجوا دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں جانگیر خان گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بد سلوکی کا معاملہ پولیس تحقیقات کے دوران بخلا گئی 71 سالہ بزرگ کو بھی پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا شہدرہ کے رہائشی وزیر خان کا بیٹا بیمار باپ کی گرفتاری پر آفتیدہ ہو گیا دیکھیں 70 سال کی ایج ہے وزیر اعظم صاحب کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ذرا آپ خود ان کی سپایات داڑی کیے خیال کریں مہربانی کریں ان کو کیوں اس کیسے میں گسید رہے ہیں حاج صاحب ہیں ان کا حاج صاحب کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی ادھرے وارسہ یہ بہت زیادی ہے ہم وزیر اعظم سے وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہے اس کو اس کیسے میں نہ پڑے شرم ہے بڑا بندہ ہے بڑے بندے کے اوپر ایک کیس میں پڑپا کرنا بہت بری بات ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتاریاں جیو فینسنگ اور ڈیجیٹل پرینزی کی مدد سے کی جا رہی ہیں بزرگ ملوث نہ ہوئے تو رہا کر دیا جائے گا پولیس اب تک مجموعی طور پر 66 ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے جن میں سے 40 وہ شناک پریٹ کے لیے جیل بھیجوایا گیا متاثرہ خاتون کے ساتھی ریمبو کا میڈیکل کرانے کے بعد اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے ادھر شہروز سعید نامی ایک نوجوان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ایڈیشنل سیچن جج کی عدالت سے 3 ستمبر تک بوری زمانت کرا لی ہے کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور لاہور کی مقامی عدالت نے گرفتار 40 ملزمان کو شناک پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا متاثرہ ٹک ٹاکر خاتون سے شناک کرائی جائے گی گرفتار نوجوانوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کا واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ٹک ٹاکر خاتون سے دست درازی کے الزام میں گرفتار ملزمان کی پیشی پولیس ملزمان کے چہرے دھام کر انہیں عدالت لائی ترانے سما تفتیشی افسر نے بتایا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں کا عمل جاری ہے متاثرہ خاتون جیل میں ملزمان کی شناکت کریں گی تفتیشی افسر نے استداح کی کہ عدالت ملزمان کو شناکت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دے عدالت نے استداح منظور کرتے ہوئے سپریانٹ جیل کو شناکت پریڈ کے انتظامات جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا دوسری جانب گرفتار ملزمان کے برسہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے بچے واقعے میں ملوث نہیں گرائے پہ مکان ہے ہمارے فیکٹریوں میں کام کرتے چھوٹے چھوٹے بچے ان لوگوں کے انہیں بچوں اٹھا کے لیا ہے کیوں اٹھا کے لائے ملزمان کو عدالتی کاروائی کے بعد سخت سیکیورٹی حسار میں جیل منتقل کر دیا گیا کیمرمن خاور محمود کے ساتھ عرشد علی سما لاہور ترجمان پنجاب حکومت مصرر چیما کا کہنا ہے کہ شغل میں جرائم کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی بچیوں کا تحافظ حکومت کی ذمہ داری ہے کڑی سزائیں ملنے کے بعد خواتین سے بس سلوکی کرنے والے صدر جائیں گے کسی صورت بھی جب یہ شغل میں کرائن کرنے لگ پڑے ہیں نا یہ قوم کے لادلے تو ہم ان کو کسی صورت بھی الاؤ نہیں کریں گے ریاست نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کسی صورت بھی ٹولٹ نہیں کیا جائے گا اور میں ماں سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ اب this is the time کہ وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر والد ہیں دونوں وہ تربیت کے اوپر دھیان دیں بچیوں کو تحافظ فراہم کرنا ہماری responsibility اور ہم کریں گے جب کڑی سزائیں ملیں گی تو آپ دیکھئے گا تربیت خود بخود ہو جائے گی تفریحی مقامات ہیں پاکس ہیں سیم صاحب نے واضح ہدایات بھی ہیں کہ سیکیورٹی تھوڑی زیادہ کی جار پھر جب سزائیں ملیں گی نا تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ شغل کرے گا سزائیں ملیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ قوم کیسے صدرتی ہے گوادر میں چینی شہریوں کے کافلے پر خودکش حملے میں اس سڑک پر کھلنے والے تین بچے شہید اور ایک زخمی ہو گیا ایک چینی شہری بھی زخمی ہوا وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی الکاروں نے حملہ آور کو روکا تو اس نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا وزیراعلہ بلوچستان نے گوادر کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گوادر میں دہشت گردی وزارت داخلہ کے مطابق چار گاڑیوں پر مشتمل چینی شہریوں کے کافلے کو گوادر ایکسپریس وے پر نشانہ بنایا گیا دھماکے سے گاڑی میں سوار ایک چینی شہری زخمی ہوا ترجمان کے مطابق سادہ لباس اہلکاروں نے حملہ آور کو روکا تو اس نے دور ہی خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا وزارت داخلہ کا کہنا ہے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے دھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں افسوسناک واقعے کے بعد وزیرالہ بلوچستان نے گوادر کا دورہ کیا اور سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لیا جام کمال نے دہشتگردی میں معصوم بچوں کی شہدت کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے موسر اقدامات کیے جا رہے ہیں طالبان رہنما ملہ عبدالغنی برادر کابل پہنچ گئے نئی افغان حکومت کی تشکیل پر دیگر رہنماوں سے بات کریں گے طالبان رہنما خلیل الرحمان حکانی نے بھی گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی روسی صفیر نے دنیا کو بتا دیا کہ طالبان کا کوئی متوادل نہیں وزیر خارجہ شام مہمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عمد کیلئے کردار ادا کر رہے ہیں خطے میں استحقام کیلئے دیگر ممالک سے بھی رابطے جاری ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا سنتے ہیں ہم مددگار کا رول پلے کر رہی ہیں چاہے پیس پروسس ہو چاہے وہاں ایک انکلوسف حکومت کی تشکیل ہونی ہے طالبان کے ساتھ ساتھ دیگر جو افغان جو قائدین ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ہماری مشاورتی عمل جاری ہے میری آج ہی روس کے وزیر خارجہ سے میری پسیلی گفتگو ہوئی ہے جرمنی کے وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی ہے امریکہ کے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں سیکٹیو سٹیٹ ہے بلنکن ان سے میری فون پر گفتگو ہوئی جو ان کے جو پاکستان سے وہ توقوات رکھے ہوئے ہیں ان نے ان کا ذکر کیا جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے وہ میں نے اس کا تذکرہ کیا سیکٹی جنرل ہے اوائی سی کے انہیں بھی اعتماد میں لیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات بوا چودری کا کہنا ہے کہ پر امن اور مستحقم اخوانستان کے لیے کوشش جاری ہے خطے میں امن کے لیے علاقائی اور عالمی طاقتوں سے رابطے میں ہیں پی آئینے سفارتی عملے اور غیر ملکی صحافیوں سمیت شادہ سو افراد کو کابل سے نکالا پاکستانی سفارت خانے کی کردار کو بھی دنیا سرا رہی ہے اخوانستان میں امن اور اس کے کام کے لیے جو ہمارا کردار ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے اہم ہے اس کے لیے ہم اس وقت تمام جو ریجنل طاقتیں ہیں لاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایک کلوز اسوسییشن میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی ہمارا اس زمن میں قریبی رابطہ ہے اور افانستان میں حکومت سازی جو ہے وہ ظاہر ہے افانستان کے لوگوں نے کرنی ہے اور اس میں انہوں نے ہی لیڈ ڈینی ہے لیکن جو اس وقت ہماری جو کوششیں ہیں وہ ایک پرمن اور مستحقم افانستان کے لیے بجاری پاکستان کی جو امبیسی کا کردار ہے اس وقت کابل میں اس کو پوری دنیا اثر آ رہی ہے پی آئی اے نے ہی اکیلہ تقریباً چودہ سو کے قریب لوگ جو ہیں ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ کابل سے پاکستان آسکیں فاوزیا صدیقی کہتی ہیں وکیل سے پتا چلا ہے کہ آفیا صدیقی پر امریکی جیل میں کھولٹی ہوئی کافی پھیکی گئی ہے سما کو انٹرویو میں فاوزیا صدیقی نے بتایا کہ موجودہ حکومت آنے کے بعد کانسلیٹو کام کا رویہ بدل گیا ہے اطلاع ہمیں ملی وکیل کے ذریعے جب وہ آفیا سے ملنے گئی تو اس نے دیکھا کہ پورا چہرہ جھلسا ہوا ہے تو تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ آفیا اپنے سیل کے اندر تھی اس کے سیل کے اندر جا کر اس کے اوپر یہ حملہ ہوا جب میں نے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے کچھ لانچ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے پاکستانی گورمنٹ کو پاکستانی ایمبیسی کو بھی لکھا ہے کہ آفیا is a پاکستانی سیٹیزن اور سرکاری طور پر اس کو اٹھائیں جس کا کوئی جواب اس کو نہیں ملا افسوس کی بات یہاں پہ مجھے یہ کہنی ہوگی کہ ہمارے اسلام آباد کیونکہ یہ کاؤنسل کی ویزٹ ہوتا ہے تو یہ اسلام آباد بھیجا جاتا ہے اور اسلام آباد والے ہم سے شیئر نہیں کرتے آفیا کوئی خط بھی لکھ کر دیتی ہے نا ہمارے نام تو ہم سے کہتے ہیں آفیا آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی اور وہ خط ان کے پاس موجود ہوتے یہ تو جب وکیل گئی ہے وہ پیپر سائن کرانے تو ہم کو باتیں پتا چلیئے کیا باتیں آپ کو پس چلیئے یہی کہ آفیا تو خط لکھ کے دیری تھی لیکن انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کی کتنی دعائیں کی ہم نے کہ اللہ اس کا مرتبہ اچھا کرے اللہ اس کو وزیر آزم بنائے تو کوئی مظلوم کم از کم کسی بیٹی کیونکہ وہ یہ کہتے تھے میری امی سنانی یہ کہا کہ یہ صرف غیرت بند ہی کر سکتا ہے یہ لوگ سب سیاست میں آکے اپنی غیرت کو بیچ دیتے ہیں بہت امیدیں تھیں جب سے یہ حکومت آئی اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ ہم سے شیئر کرتی تھی آفیا سے وزیٹ اور ہماری آفیا سے بات بھی ہوتی تھی جب سے یہ حکومت آئی ہمارے آفیا سے تعلق ختم کرا اور پھر آفیا کی دیوی آفیا کی چیزیں ہیں اس کے ملاقات کی جو وہ ہیں فورن آفس کا رویہ about turn 180 degrees turn کراچی کے علاقے سائٹ ایڈیا آپ کو اس خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے سائٹ ایڈیا والی کا اسپتال کے قریب جہاں گھر میں فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں خاتون اور برد جانباک ہو گئے یہ عام خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ ہے پسند کی شادی کا ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ مقتولہ کے بھائیوں نے حملہ کیا ہے فائرنگ کے بعد دونوں افراد فرار ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ان جانباک افراد کی لاشوں کو اسپتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے دونوں نے پسند کی شادی کر رکھی تھی جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا سندھ حکومت نے کرونا کی صورتحال کے پیشے نظر تمام جامعات مزید ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے سبائی وزیر جامعات اور بورڈز اسماعیل راہو کے مطابق تمام جامعات اور بورڈز تیس اگز تک پھلیں گے طالب علم اور اساسہ تیس اگز سے پہلے ویکسنیشن کروالیں جامعات کے تمام شیڈیول امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے آج بی اے پرائیوٹ کا پرچہ لیا گیا سن میں اوپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ نے پاکستان بیبلز پارٹی کے قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہا سن میں بازار کھلے ہیں لیکن سکولز بن ہیں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ صوبے کے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ بچے پڑھ لکھ گئے تو تیر پر ٹھپا نہیں لگائیں گے کچھ تعلیم دشمن پارٹی ہے سب کچھ ہو رہا ہے جلسے ہو رہے پیپل پارٹی کے جلوس ہو رہے ہیں ثابت ہو گیا کہ یہ سندھ کے عوام کو بچوں کو جاہل خود رکھنا چاہتے ہیں جس دن سندھ میں تعلیم آگئی ہمارا نوجوان پڑھ گیا تو وہ تیر پر ٹھپا نہیں لگائے گا اس کو پتا ہو گیا اس تیر نے ان کو جخمی کیا صرف بھاشن مرادلی شاہ اتنی زبردست ایکچنگ کرتے ہیں بھا یوں کر لو یوں کر لو کیا کیا کیئر بات کا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بچ یہ پکیا کے ٹاکو ہمارے پاس ہمیں سندھ کا حکومت کر رہے ہیں بچ کے رہنے پیپل پارٹی سے اور یہ بلاول صاحب ابھی امریکہ گئے لگ رہے ہیں امریکہ مہدر کی جا کے ترلے کیے جا رہے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے کہ ہم ہیں نازمات ہو ہمیں میں کہنا چاہتے ہیں بلاول صاحب آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کا وہ ڈاکٹرائن فارغ ہو چکی ہے زرداری ڈاکٹرائن آپ کو بران خان کا فارمولہ اس لئے دنیا میں چل رہا ہے کراچی میں پیر سے زلعی ایڈمیسٹریٹر تائینات کیے جانے کا امکان ہے ڈپٹی کمیشنر سے ایڈمیسٹریٹر کا اضافی چارج واپس لے لیا جائے گا آم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پیر سے زلعی ایڈمیسٹریٹر تائینات کیے جانے کا امکان ہے ڈپٹی کمیشنر سے ایڈمیسٹریٹر کا اضافی چارج واپس لے لیا جائے گا تمام ترقیاتی منصوبوں پر ڈپٹی کمیشنرز بدستور پروجیکٹ ڈیریکٹر برقرار رہیں گے آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ ایڈمیسٹریٹر تائیناتی سے پہلے تین ایم سی کی نوٹفیکشن جو ہیں جو جاری کیے ہیں جو بعد میں منصوب کر دیئے گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سماکرمائے دے ساتھ سابری سے جی ساتھ سابری اپڈیٹ کیجئے جو بالکل ایسا ہی ہے جو اس وقت جتنے بھی ازلا کے کراچی کے ازلا کے جپتی کمیشنر ہیں ان کے پاس ایڈمیسٹریٹر کا بھی اضافی چارج ہے جبکہ اب جو ہے وہ نئے ایڈمیسٹریٹر تمام ازلا کے تائینات کے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سیر سے جو ہے وہ ساتھوں ازلا کے ایڈمیسٹریٹر کی تائیناتی کر دی جائے گی جو موجودہ شہر کے ایڈمیسٹریٹر ہیں مرتضی وحاب ان کی تائیناتی سے قبل بھی تین نوستل کمیشنر کے نوٹفیکشن جاری کیے گئے تھے بطور ایڈمیسٹریٹر جو چند ہی گھنٹو بات منسوق کر دیے گئے تھے پر اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پیر سے تمام ازلا کے جو ڈیپیٹی کمیشنر ہیں ان سے اضافی چارج لے لیا جائے گا اور نئے ایڈمیسٹریٹر کی تائیناتی کی جائے گی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ساتھ کراچی میں ہونے والے آل پاکستان لائرز کنونشن نے ججز تخرری کے لیے تیہ شدہ اصولوں پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے منظور شدہ قرارداد میں مزید کیا مطالبات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں سماگ نمائن دیر فان الحق یہاں پاکستان بھر کی وکلہ تنظیموں کا آل پاکستان لائرز کنونشن اب سے کچھ دیر قبل اختتام پذیر ہوا ہے سندھائی کورڈ بار اسوسیشن کے تحت منقض ہونے والے اس کنونشن میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نو ستمبر کو جب جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور اسلامواد میں وہ اجلاس منعقد ہوگا جس میں جسٹس آئیشہ ملک جو کہ چوتھے نمبر پر سینیورٹی میں لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں ان کی سپریم کورٹ میں تائیناتی سے متعلق غور کیا جائے گا اس موقع پر ملک بھر میں ہرطال کی جائے گی تمام عدالتوں کا بائی کورٹ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کو نہ صرف تعلی لگائے جائے گا بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا ایک متفقہ قراردات کے ذریعے پاکستان بھر کی وقلہ تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ جو ایڈ ہاک تقروری ہے اسے نہ صرف مسترد کیا جاتا ہے بلکہ چیف جسٹس اندھائی کورٹ احمد علی شیخ کو جو سترہ اگست کو جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ سے جو نشست خالی ہوئی ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے قراردات کے ذریعے کہ انہیں مستقل طور پر جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا جائے وقلہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو جونئر ججوں کی سپریم کورٹ میں تیناتی ہے اس کے خلاف ایک آئینی درخواست دائر کی جائے گی اگلا جو کنونشن ہے وقلہ تنظیموں کا وہ ملتان میں چھبیس اگست کو منعکت کیا جائے گا جس میں آئندہ کا لاعمل تحیر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو جو مومنٹ ہے اس کو آگے بڑھانے سے متعلق فیصلے کے جائیں گے چھوٹے میاں صاحب کے لیے مشکلات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نئے کیس میں نیب کا بلاوا آ گیا راول پنڈی میٹرو منصوبے میں احسن اقبال کے بھائی کو لینڈ اسکیپنگ کے خلاف اضافتہ ٹھیکے کے کیس میں نیب نے چوبیس اگست کو طلب کر لیا ہے سوہیل رشید کی ریپورٹ کیس پر کیس صدر مسلم نگنون ان کے خلاف ایک اور کیس چھوٹے میاں صاحب کو نیب راول پنڈی سے بھی طلبی کا پروانہ جاری احتساب بیاروں نے راول پنڈی میٹرو منصوبے کی لینڈسکیپنگ کا ٹھیکہ احسن اقبال کے بھائی کی کمپنی کو دینے کے کیس میں منگل کو طلب کر لیا نیب کے مطابق مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو منصوبے کی تزینہ و رائش اور لینڈسکیپنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا ورکنگ پیپر کے مطابق کمپنی کو ٹھیکہ شباز شریف کی منظوری سے ملا آر ٹی اے سے حاصل معلومات کے مطابق بھی ٹھیکہ رولز کے خلاف دیا گیا شباز شریف کو پولیس کے ذریعے طلبی کا سمن پہنچا دیا گیا اوپوزیشن ریڈر کو نیب راول پنڈی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کمپنی کو دیئے گر ٹھیکوں کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کا حکم کیس میں مصطفیٰ کمال کو پہلے ہی شاملے تفتیش کیا جا چکا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کے رہنما شاہد خاکان عباسی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو برائے راست لیے چلتے ہیں مسائل کا حل پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیا جائے اس کا عیادہ کیا تھا اس پر کچھ کام ہوا تھا وہ کام تاتل کے شکار ہوا تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو چھے ہفتے میں اس میسا کے پاکستان کو مکمل کرے گی اور پی ڈی ایم کے سربائی جلاس میں رکھے گی تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو ایک راستہ دے سکیں جس سے پاکستان کی مشکلات میں کمی آئے اور ملک کے مسائل حل ہوں اور ملک کے اندر ایک حقیقی پارلیمانی آئینی جمہوریت کا قیام عمل میں آسکے اور آخری جو چیز ہے وہ پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حکومت کے تین سال کی جو یہ کارکردگی ہے جو ان کی کرپشن ہے جو ان کی مس گورننس ہے جو ان کی نائلی ہے جو ان کی پولٹیکل پرسیکیوشن ہے جو یہ نام نہاد جو یہاں پر اکاؤنٹویلیٹی کا پروسس جسے کہا جاتا ہے جس پر آپ ہم مزید چند دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اکاؤنٹویلیٹی یہاں پر کیا ہوئی ہے جو اصل میں ملک میں اس حکومت کی کرپشن ان کے وزیروں کی کرپشن ان کے وزیراعلا کی کرپشن وزیراعظم کی کرپشن کو چھپانے کا طریقہ ہے اور جو ملک کے اندر جس طرح ان تین سالوں میں ہر الیکشن کے موقع پر وہاں پر دھانلی کرنے کی کوشش کی گئی جس کی ثبوت عوام کے سامنے ہیں اس پر ایک انشاءاللہ وائیڈ پیبر بھی تمام حقائق اکٹھے کر کر ایڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں گی جی کس کو جی حقان صاحب جی نون لیگ کا موقع کل صدر مسلم لیگ پی ایم ایل این شہباز شیل صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے بنانا صاحب نے اپنے طور پر ایک جماعت کے طور پر مبارک بات دی ہے جو پریس میں آئی ہے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اور کل شہباز شریف صاحب نے ایسیلٹرز آپوزیشن بھی یہ بات کہی ہے کہ ملک کی کیا پالیسی افغانستان کے بارے میں ہوگی یہ مبارک بات لینے یا دینے کی بات نہیں ہے ایک ہمارا مسائع ملک ہے جہاں پر بیس عرصہ پوری دنیا کی وہاں پر فورسز رہی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو طالبان نے وہاں پر ملک کے نظام پر قبضہ حاصل کیا ہے اب پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی ایک ہمسائے اور پر اس کا حل صرف پارلیمان کے اندر ایک ڈیبیٹ اور ایک پالیسی کے بعد ہی اس کا حل مل سکتا ہے مل سکتا ہے کہ ہم مل سکتا ہے جی میں گزارش کر دوں جی مل سکینڈل میں بلائیں کسی سکینڈل میں بلائیں الحمدللہ یہ تین سال میں کوئی سکینڈل ملا نہیں ہے تو اب مل سکینڈل کے پروجیکٹ میں پودے لگانے کا سکینڈل ملا ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں چیئر میں نیب کو جاتے جاتے یہ اپنی پدرامی بھی بول لے لیں جی آپ کو بتائیں کہ شاہد خاکان اباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ملکی معاملات کو آئین کے مطابق چلایا جائے جمہوری عمل میں غیر آئینی مداخلت ختم کی جائے گردشی قرضہ رفتار میں نمائیہ کمی کے باوجود تین سال میں دگنا ہو گیا ہے پی ٹی آئی دور میں سرکلر ڈیٹ گیارہ سو اٹھالیس ارب سے بڑھ کر بائیس سو اسی ارب روپے تک جا پہنچا ہے شہباز شریف نے معاملے کو حکومتی ناہلی اور چوری قرار دے دیا اس حوال اس سے رپورٹ کر رہے ہیں شاکیل احمد گردشی قرضے کم نہ ہوئے مگر رفتار میں نمائیہ کمی آگئی پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال گردشی قرضے میں چار سو چونسٹھ ارب روپے کا دو ہزار بیس سکیس میں بڑھ کر دو ہزار دو سو اسی ارب روپے تک پہنچ گیا بجری کی قیمت میں اضافہ سب سڑی میں کمی اور ریکاوری میں بہتری گردشی قرضے کی رفتار میں کمی کی بنیادی وجہ قرار دستاویز کے مطابق ساری فین سے ایک سو پچاس ارب روپے کے اضافی وصولی ہوئی گزشتہ سال ڈسکوز کی قابل وصول ریکاوری ایک سو ننانوے ارب روپے سے کم ہو کر ستائیس ارب رہ گئی ریپورٹ کے مطابق گردشی قرضے میں پاور پروڈیوسرز کو واجب الادہ ایک ہزار دو سو پینٹالیس ارب شامل ہیں پاور ہولڈنگ کمپنی نو سو تیس ارب اور جینکوز کے ذمہ ایک سو پانچ ارب کے بقائی اچات ہیں کہ الیکٹرک بھی بیاسی ارب کی نادہندہ ملک میں ایک بار پھر پانی بہران نے سر اٹھا لیا ہے تربیلہ اور منگلہ ڈیم سمیت دیگر آبی زخائر کی سطح میں کمی ارسانے صوبوں کو ملنے والے حصے میں بیس ہزار کیوسک تک کٹوکی کر دی ہے ربی کی فصل کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے وہاب کامران کی ریپورٹ ملک میں پانی بہران آ نہیں رہا آ گیا آبی زخائر سے اخراج میں نمائن کمی ارسانے پنجاب کو ملنے والے پانی میں دس ہزار جبکہ سندھ کے حصے میں بیس ہزار کیوسک کمی کر دی پانی کے مسئلے پر انڈس ریور سسٹم آتھارٹی کا ہنگامی جلاس ہوا جس میں سندھ اور بلوچستان نے کٹوٹی پر شدید احتجاج کیا میمبر سندھ نے کہا پانی کی کمی سے کپاس چاول اور گنے کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی دیگر میمبران نے موقف اپنایا کہ سندھ پانی کے بہاؤ کی پیمائش نہیں کرا رہا عرصہ کے مطابق پانی کی کمی کے باعث تربیلہ ڈیم سے اخراج کم کر کے ایک لاکھ کیوسک کر دیا گیا جبکہ منگلہ ڈیم سے پینتیس ہزار کے بجائے تیس ہزار کیوسک پر آ گیا آتھارٹی کا کہنا تھا کہ ربی سیزن میں پانی کی قلت کا سامنا رہے گا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کے اطراف مسائل کا امبار لگا ہوا ہے شہری سونیا خلیل صورتحال بتا رہی ہے میرا نام سومیا خلیل ہے سماجی کارکنوں پشاور کی رہائشی ہوں اس وقت میں صوبے کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال الارش کے سامنے کڑی ہوں جہاں پر مسائلوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اسپتال کے ساتھ یہاں پر کئی گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں مریض یہاں پر آتے ہیں اپنے علاج کے لیے لیکن اپنے ساتھ کئی بیماریاں لے جاتے ہیں یہاں اسپتال کے سامنے روزانہ کافی رش ہوتا ہے مریضوں کو آنے جانے میں کافی مسئلے پیش آتے ہیں ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اسپتال کے ایر گر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوگیا بریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی